سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کٹ میں فالٹ ہے یا ان کے اس کے پی سی بی میں فالٹ ہے یا پھر کے کمپریسر میں فالٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اسی طرح جو کمپریسر کی ٹیسٹنگ ہے اس کے بھی دو مرحلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے الیکٹریکلی ٹیسٹ اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے میکینیکل ٹیسٹ تو اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے تو پہلے ٹیسٹ میں ہم آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ بتائیں گے اور آپ نے میٹر سے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیں چلتے ہیں ڈیمنسٹریشن کی طرف ہم نے ٹیبل پر کچھ سٹنگ کی ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ملٹی میٹر جو کہ ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کا آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پی سی بی کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر اس سے آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کا کمپریسر خراب ہے کہ آپ کا پی سی بی خراب ہے تو وہ بھی آپ کو پورا ٹیسٹنگ بتائیں گے اس کے لئے ہم نے دو بلب اور ایک یونٹ تیار کیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے دونوں کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وہ دوسرے پارٹ میں ہوگا پہلے پارٹ میں ہم آپ کو صرف و صرف ملٹی میٹر سے ٹیسٹنگ بتائیں گے کمپریسر کی کہ خراب کمپریسر جب ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور ٹھیک کمپریسر جو ہوتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا ٹیسٹ آپ کو بتاتے ہیں تو چلتے ہیں یونٹ کی طرف ٹھیک ہے جی اور یونٹ کے پاس جا کے ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں اور دوستو ابھی ہم آگے ہیں ڈیسٹنوٹر ائر کنڈیشنر کے آرڈر یونٹ کے پاس جس میں آپ آپ کو کمپریسر کی ٹیسٹنگ کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور دوستو کمپریسر ٹیسٹنگ سے پہلے سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہوگا وہ آپ کو جو پی سی بی ہے اس کو جو کمپریسر کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو الگ کرنا ہوگا اب اس میں دو قسم کے موڈلز ہوتے ہیں ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں یہ دیکھیں کنیکٹر آیا ہوگا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ دیکھیں اس کو الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کمپریسر جو پی سی بی اور کمپریسر بلکل الگ الگ ہوگے ٹھیک ہے پھر ایک قسم کی ہوتے ہیں جن کے بلکل وائر کنیکٹر نہیں ہوتے بلکہ ڈیریک ان کی وائر جو ہیں وہ کمپریسر کے اندر کمپریسر کے اندر یہ ٹرمینل ہوتے ہیں ان کے سارے ٹیچ ہوتی ہیں تو آپ کو وہ جو وائرز ہیں ان کو ٹرمینل سے الگ کرنا ہوگا تاکہ آپ پی سی بی کو اس سے الگ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہے پی سی بی کو کمپریسر سے الگ کر کے پھر ہوگا اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد ملٹی میٹر لے رہے ٹھیک ہے اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں اومز کلو اومز پہ ٹھیک ہے جب آپ نے کلو اومز پہ ایڈجسٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جو اس کے ٹرمینلز ہیں جو اس کی جو ٹرمینلز ہیں اس کے ملٹی میٹر کے وہ آپ نے ٹرمینلز پہ لگانے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کسی بھی ایک ٹرمینلز پہ لگا دیں اور پھر سیکنڈ جو ہے وہ نیکسٹ پہ لگا دیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا میٹر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں یہ ویلیو کو اڈجسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں 1.3 اومز یا 1.23 اومز فلکچویٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ویلیو نوڈ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کا جو نیکسٹ ٹرمینل ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پھر سے ملٹی میٹر جو ہے وہ ویلیو شو کر رہا ہے آپ کو 1.3 اومز ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ نے کنٹینیوزلی کنٹینیوزلی یہ دوسرا کرنا ہے یہ اس کو نکال کے پھر اس کو سیکنڈ جو ٹرمینل تھا اس کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر سے ویلیو جو ہے 1.4 1.5 دیکھیں دکھا رہا ہے ہاں جی 1.5 1.30 دیکھیں اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ٹھیک ہے ویلیو جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کچھ یعنی کہ 0.3 4 5 no problem لیکن اس کے درمیان ہی رہنی چاہیے اس سے 2 اور 5 اور 10 10 پہ نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی ویلیو بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹریکلی جو وائنڈنگ ہے آپ کی بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو بلکل صحیح کام کر دی اس میں مجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب اگلا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے جو اس کو کمپریسر کو چیک کرنا ہے جو اس کی لیکیج ہے ٹھیک ہے یا اس کی وائنڈنگ کی لیکیج ہے کہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کسی بھی ایک ٹرمنل پہ آپ نے وائر کو اٹیچ اس کی کلپ کو لگا دیا ملٹی میٹر کے ٹھیک ہے پوائنٹ کو ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے دوسرا پوائنٹ لینا ہے ٹھیک ہے وہاں پر تو یہ کپر کا پائپ اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اٹیچ کر دیا دیکھیں میٹر پر کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ نے کیا کر رہا ہے سیکنڈ پہ نکال لگا دینا سیکنڈ پہ چیک کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے لگا دیا اس پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ہے دیکھیں ایسی طرح ہم نے تھرڈ کو بھی کر دیا ٹھیک ہے چیک کر لیا اس کا مطلب ہوا کہ جو ہماری وائنڈنگ ہے بلکل صحیح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لیکیج مجود نہیں ہے یا باڈی شارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا کمپریسر بلکل ٹھیک کہلائے گا تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کمپریسر جو کہ باڈی شارٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا دکھے گا اب ہم ایک اور کمپریسر یونٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو باڈی شارٹ اس میں کیسے آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے جو وہ کنیکٹر والا وائرز نہیں ہے اس میں اس میں جو ہے میں نے پورا مکمل جو اس کا پی سی بی وہ نکال دیا ٹرمینل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس پہ کیا کریں گے دیکھیں میٹر کو آپ نے پھر سے اومز کل اومز پہ سیٹ کر دینا ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے جو ٹرمینلز ہیں کسی ایک ٹرمینلز پہ ہم نے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے پھر دیکھیں جب ہم اس کی کسی ایک جگہ باڈی پہ ٹچ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میٹر جو ہے وہ بریڈنگ شو کر رہا ہے دیکھیں یہ اس کی جو وائنڈنگ ہے لیک ہو چکی ہے شاٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں بلکل شاٹ ہو چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب اس کا ٹرمینلز کو نکال لیں گے اب اس کو دوسرے ٹرمینلز پہ لگے لے جائیں گے دیکھیں نیکس ٹرمینلز پہ لگایا پھر بھی باڈی شاٹ ہے اپنے پی سی بی کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پی سی بی خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور اسے برپور فائدہ اٹھائیں گے اور جو خاص طور پر جو سیکھنے والے ہیں تو وہ اس سے بہت اچھے سے سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اور ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے جو پی سی بی کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے کہ آپ پی سی بی کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے کہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اور کمپریسر کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے واقعی کمپریسر خراب ہے کہ کٹ خراب ہے تو دونوں میں موازنہ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اور اس کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو پھر سے ملیں گے اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور اٹیک